بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاک چین دوستی حمالیہ سے اونچی چین دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ پاکستان کو جب بھی مشکل وقت آیا یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے چاہے وہ یونائٹڈ نیشن تھی چاہے وہ دفاعی تھی چاہے وہ سٹریٹیجکلی تھی یا چاہے تجارتی تھی خسارہ تھا جب ہم بینک رپٹ ہونے کے قریب آئے چین دنیا کا واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو سہارہ دیا آج چین اپنے گھٹنوں پر ہے ان کی ایکانومی بری طرح سفر کر رہی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں چین کو ڈسکرمنیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ چائنیز لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جس طرح وہ کوئی اچھوٹ ہیں صرف عام لوگ نہیں یہ میڈیا میں اگر آپ ڈینش اخبار کی بات کریں تو انہوں نے چین کے جھنڈے کے پانچ ستاروں کو کرونا وائرس دکھایا اگر آپ جرنوی کی اخبار کی بات کریں تو انہوں نے اس وائرس کو میڈنگ چائنہ ڈیکلیئر کیا اور سب سے بڑھ کر اگر آپ وال سٹریٹ جرنر کو اخبار کو دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یلو فیور یا یہاں تک ایک اخبار نے کہا کہ چائنہ ایشیا کا سکھ مین ہے اس وقت پوری دنیا چین کی ایکانومی کو گٹنوں پر لانے پر مجبور ہوئی ہے کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں بڑھتی ہوئی اقتصادی ترقی میں چین لیڈ کر رہا تھا اچانک ان کے پروڈکٹس ای بے تک لوگ نہیں لے رہے کہ جیسے وائرس ان پروڈکٹ میں سے نکل کر آئے گا ورلت ہیلتھ ارگنزیشن نے یہ وارننگ تقریب کہ آپ ماسک پہننا چھوڑ دیں پبلک مقامات پر تاکہ یہ لوگوں میں فیر نہ آئے ان کے ریسٹورانٹس بند ہو رہے ہیں ان کے کام ختم ہو رہے ہیں چینیز اکانومی کو بری طرح لاؤس ہو رہا ہے اس وقت صرف اسٹریلیا کی اگر میں ایڈوکیشن انڈسٹری کی بات کروں تو اس میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار چینیز بچے ہیں تقریباً چالیس ہزار ایک سال کی فیز ہے ڈالرز میں ٹوٹل فیز نہ نہ کرتے ہوئے ایک لاکھ ڈالر ایک بچہ دیتا ہے یہ لوگ یہاں آ کر گھر بھی خریدتے ہیں سٹوڈنٹس مہنگی گاڑیاں بھی خریدتے ہیں اس اکانومی میں ایک بہت بڑا شیئر انگا ہے اب وہ سب لوگ لاک ڈالن ہیں وہان کے یا چائنہ کے 20 کرون لوگوں کی طرح یہاں نہیں آسکتے ایوییشن انڈسٹری بری طرح سفر کر رہی ہے ایوییشن انڈسٹری میں فلائٹس وہاں نہیں جا رہی ہیں ہر قسم کی تجارت بند ہے صرف اسٹریلیا میں چائنیز ٹورسٹ ایک ارب ڈالر سال کا لاتے تھے کیونکہ چائنہ میں اس وقت سردی اور اسٹریلیا میں گرمی ہوتی تمام ٹورسٹ یہاں پر آتے تھے اس وجہ سے اسٹریلیا کی ٹورزم انڈسٹری کو بری طرح نقصان ہو رہا ہے چائنہ کی انڈسٹری کو بھی نقصان ہو رہا ہے ایسے میں ہم سب لوگوں کو یاد رہنا چاہیے کہ وائرس کوئی مذہب رنگ نسل دیکھ کر نہیں اور بیٹس چچم گادلے ہیں ان کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں کہ وہ اس ملک جا سکتی ہیں تو اس ملک نہیں جا سکتی ہواوں پر کسی کا کنٹرول نہیں وائرس ڈسکیمنیٹ نہیں کرتا یہ جب وائرس کسی کو اٹیک کرتا ہے تو یہ سب پہ کرتا ہے برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا دوہزار نو میں امریکہ میں ہوا تھا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نورتھ امریکہ کے لوگوں کے وجہ سے ہوا پلیگ وائرسز آتے ہیں لیکن اللہ کی مہربانی سے دوبارہ گزر جاتے ہیں ہمیں پریکوشن سے ضرور کرنی چاہیے لیکن ڈسکیمنیشن نہیں کرنا چاہیے میری ریکویسٹ ہے پاکستانی دوستوں سے کہ جب بھی پاکستان کو چائنہ کی ضرورت پڑی وہ لوگ وہاں موجود تھے آج چین کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں سرکولیٹ کریں اور آپ خود ویڈیوز بنائیں انگلیش میں، اردو میں، چائنیز میں تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہمارے چائنیز دوستوں کو پتا چلے کہ ہم اس برے وقت میں ان کے ساتھ ہیں پاکستان چونگوہ ہوشانتی ہوپن یور